بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتیوں کے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نے اپنی کچن میں بنایا ہے پشاوری نمکین گوش بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت زبردست بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور سب کو کھلائیے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں کڑھائی میں ہاف کپ آئیل کو لو فلم پہ اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب سارا گوش اس میں ڈال دینا ہے گوش کو اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اور اس گوش کو اس آئیل کے ساتھ اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر ہلکا سا وائٹ نہ ہو جائے دو سے تین منٹ تک اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پیاز یہ ایک درمیانی سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے تھوڑا موٹا کائٹ کے رکھ لیا تھا پھر اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون کٹی ہوئی کالی مرچ پھر اس کے بعد اس میں چاپ کیا ہوا لیسن چاپ کی ہوئی ادرک اس کے بعد اس میں ون ٹیبل اسپون نمک بھی ڈال دینا ہے اب میں اس میں ڈال لی ہوں ایک بڑی لائچی جس سے اس میں بہت اچھی سی خوشبو بھی آ جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اب سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال لیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے تو ایک منٹ ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب میں اس کا فلیور اور زیادہ مزیدار کرنے کے لیے اس میں ایک ٹیمائٹر کا پیسٹ ڈال لی ہوں آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ڈالنے سے اس کا فلیور اور ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار ہو جائے گا تو اب سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور فلیم کو میڈیم کر کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے گوش کو مسالے کے ساتھ فرائی کر لیا ہے اور اس نے اپنا آئل بھی ریلیس کر دیا ہے لیکن یہ ابھی اچھی طرح سے گلہ نہیں ہے تو میں اس میں دو گلاس پانی اٹ کر دوں گی اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو کور کر کے اس وقت تک اس کو پکانا ہے جب تک اس کا سارا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور اس دوران فلیم کو ہائی رکھنا ہے اس کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے ہیں لیکن اس کا پانی ابھی اچھی طرح سے خوشک نہیں ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں پھر اس کو کور کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی خوشک ہونے تک پکانا ہے تو ویورز فائنلی گوش کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ فرائے ہو کے اچھی طرح سے گل بھی گیا ہے تو یہ دیکھئے کتنی اچھی طرح سے گلہ ہے اب یہاں پر میں نے دو سے تین ہری مرچ باری کٹ کے رکھ لیتی اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر اس کے ساتھ اور پکانا ہے پانچ منٹ اور فرائے کرنے کے بعد اب ہمارا خوب مزددار سا پشاوری نمکین گوش بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب چولے کے فلیم کو آف کر کے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو جب تک میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو میری یہاں آپ لوگ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو فرائنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں اور اچھے اچھے سے کامنٹس بھی دیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے ہمارے لیے ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے گوش کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اب اس کو کٹی ہوئی ہری مرس سے گارنش کر دیتے ہیں اور لیمون اس کے میں نے بیج نکال کے رکھ لیا ہے اس کو اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے دار ہو جائے گا تو ہمارا مزے دار سا پشاوری نمکین گوش بلکل ریڈی ہو چکا ہے جو بہت مزے دار سا بنا ہے آپ لوگ اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ اپنے مہمانوں کو بھی ضرور کھلائیے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیوز کو فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا